اس خبر کے پراجیک ہے الفہد ٹوریزم لخنو جہاں مولانا اجاز احمد ندوی لے کر آئے ہیں الفہد ٹوریزم نام سے عمرہ اور حج جانے والوں کے لیے کمداموں میں بہتر سبتھائیں جیسے پچاس ہزار روپے میں عمرہ کریں اور بغداد ترکی جیسی جگہوں کی زیارت تو ان مشہور جگہوں پر جانے وہ ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ہمارا سمپرک شتر ہے نائن فائیو ون نائن زیرو فور ڈبل ایڈ زیرو فائیو اور ہمارا دوسرا سمپرک شتر ہے ڈبل ایڈ فور زیرو فائیو ٹو ون زیرو فور زیرو ساتھی ہمارا پتہ ہے حسین گنج ریجین سیٹ آور لخنو نمسکار میں ہوں نفیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائن لائپ ٹی وی میں اس وقت موجود ہوں سیتا پور کے قصبہ تمبور میں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تیس لوگ سبا چھتر سیتا پور سے انڈیا الائنس اگڑ بندن کے پرتیاشی پورو ویدھائک راکیش راٹھور جی جن سے ہم باتچیت کریں گے اور جانیں گے کہ آج جنہوں نے تمبور میں کمپیننگ کی ہے کیا ماحول دیکھنے کو ملا ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت دو سواگہ تھے نیوز نائن لائپ ٹی وی میں دنیواد آپ کا بھی دنیواد ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے تمبور میں دور ٹو دور کمپیننگ کی ہے کیا ماحول دیکھنے کو ملا ہے بہت اچھا ماحول ہے لوگ بھارتیندہ پارٹی کی نیتیوں سے ترست ہیں اور سارا ورگ سماج میں سارا ورگ چاہے کسانوں بیاپاریوں چھاتروں نوجوانوں مہلائوں بچیوں سب بھارتیندہ پارٹی کی دمنگری نیتیوں سے بیہت پھرے سانو آہات ہیں اور پورے منویوک سے بھارتیندہ پارٹی کو گھاڑ پھیکنے کے لیے لوگ من بنا کے تیار ہیں لوگوں سے ملاقات کی کن مددوں کے ساتھ میں لوگوں کے بھیس آپ گئے اور لوگوں نے کیا سپا سنگیا یہاں پہ جو بھیگت بیس ورسوں سے سانسد ہیں وہ ان کا جنتہ سے سیدھے کوئی جڑاؤں نہیں ہے بیس ورسوں میں انہوں نے مکھیالے پہ کوئی کاریالے نہیں بنائے اپنا لوگ کہتے ہیں ہم کو جہاں تک جانکاری ملے کہ اسی چاہیوہاں کی کسی جمین ہم ان پہ بیلڈنگ پہ کبجہ کر کے رہ رہے ہیں یا بید ہے لاتے دیکھ کے آئے ہم نہیں جانکاری اور لوگوں کے شک دکھ میں ان کے اپستیت ناگڑے ہیں میں پوری لوگ سبا چھت میں بہت دن سے گھوم رہا ہوں درمیان میں عادق تر لوگوں کی ایک ہی بات کہنا تھا کہ میں نے اپنے ایمپی کو نہیں دیکھا بیس سال میں اب جب بیس سال ہونے کے باب جو دن کی اپستیت ناگ کے برابر ہے مدتہ ان کا چہرہ نہیں جانتے صرف پوشٹر میں اگر نہ ہو تو ان کو جانتے بھئی جانے نہ تو جہاں بیس ورگت بیس سالوں سے سانسد بہن جو چھتر رہا ہوگا تو وہ مدے مدے ہیں یہاں کسانوں کی سمسیہ بڑا مدہ ہے آوارہ پسوں کا روشگار نہیں ہے سارے ادیوگ دندے ٹھپ ہو گئے جو ادیوگ بڑے بڑے انڈریسٹری لگی سے سب بندوں کے اس کو پر کوئی کھام نہیں ہوا سیمری سوپ مل بند ہوئی ہمیں اینا سگر انڈریسٹری بند ہوئی ہمارے نگر کے کئی ادیوگ بند ہوئے اور ہم کو لگتا ہے سانسد کے طور پر کبھی ان کے اوپر کوئی پرس نہیں اٹھا کوئی سنگرس نہیں ہوا کوئی چھرچہ نہیں ہوئی اسی طریقے سے یہ والا جو چھتر آپ کا ہے گھاگرا کنارے کا ساردہ کنارے کا دو بڑے ندیوں کا ملان ہے اور ہر سال بار سے یا لاکھوں آجاروں لوگوں کا پلائین ہوتا اس پلائین کے اوپر بھی ان کی کوئی گمبھیر چھرچہ نہیں ہوئی جو پورورتی سرکار میں جو بندہ بنا تھا اس کے بعد آگے نہیں بڑھ پایا تو تمام سمجھیاں ہیں آج اور تمام مددے ہیں جس کے اوپر ہم لوگ پورا پریاز کر رہے ہیں اور میرا پانچ سال کا بیقت پانچ سال کا جو کھر کھر رہا ہے وہ سرکار میں ہوتے ہوئے بھی سطح میں ہوتے ہوئے بھی ہر مددے پہ ہم نے ہم نے لوگوں کے لئے سنگرس کیا ہے تو میں انہی مددوں کے لئے کے جو اس بیچ ہم لوگوں کے بیچ جولند ہیں ان کے اوپر سنگرس کروں گا سر تمبور اور لہرپور میں روڈ بیٹ بس اسٹینڈ کیا ہو شکتا ہے یہ سب سے بڑا مددہ ہے اگر آپ سانسط بنتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا قدم ہوگا بہت سی چیزیں ہیں تمبور میں بس اڈہ نہیں وہاں نہیں سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے سرکاری سچھا سنسان نہیں بنائی گئے اپنے ودیالے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے بنا لیے یہاں سے وہ مہندی پروہ کیا پڑتا تھا راستے میں ہم کو لگتا ہے ایک ایک سنسان کا سو سو کرون کے لگ بگائے یہاں اور تمام سنسان بنائے لیکن کسی سرکاری سچھا سنسان کو پر ان کا کام نہیں ہوا ہم لوگ سارے کو پر فوکس کی ہیں اور ایک ایک بس اڈہ کی بات نہیں جتنی بھی آپ سکتا ہیں مددہ تھاؤں کی ہیں سب کیلئے کام کروں گا میں خاص کر کے تمبور اور لہرپور کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بس اڈہ چھوٹی چیز ہے چھوٹی چیز ہے چلے اگلا پرسن یہ ہے سپا یودھا پورو ویدھائک رام پال یادو کے بیٹے جتیندری یادو آج بھارتی انتہ پارٹی کے سستہ گرہر کیے ہیں اس پر آپ کی کیا پرت کیلئے ہیں دیکھیں یہ ان کا اپنا نیجی ہے اب راجنید میں لوگ اپنا کہیں آتے کہیں جاتے ہیں اس میں کوئی ہم کیا ان کے اوپر جواب دیں اب ان کی اچھا رہی ہوگی بھارتی انتہ پارٹی میں جانے کے تو اس میں کوئی برائی نہیں اب رام پال جی اپنی ویچاردارہ پر راجنید کرتے بیٹے اپنی ویچاردارہ پر راجنید کرتے تو یہ کوئی بھی سے نہیں کہ جس کے پر میں کچھ بولوں ابھی سپا نیتا گیان اندرو ارمہ بھی ہاں پر پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بھاشپا میں اور آج جتیندری یادو بھی بھاشپا میں چلے گئے کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیے میں گڑ بندھن کا نقصان ہونے والا ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں جہاں مداتا ہی چناؤ لڑ رہا ہے لوگ ہی چناؤ لڑ رہے ہیں لوگ ہی اپنے آپ سنگرد کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ہم تو آج میں کبھی مطلب گلت بہین ہی نہیں کی میرے اپنے جیبن میں اور کبھی گلت آکڑے نہیں کی ابھی بھورے بھائی سے ہم میرے ساتھ تھے ہم لوگ اچھیت میں تھے بعد میں جب آپ لوگ چلے گئے تو ہم کو کچھ لوگوں نے بتا ہے میں ابھی پرچار کر کہہ رہا ہوں وہاں تھا میں یہاں تھا ہم کو لگتا کم سے کم ایک ہزار نوجوان پوری لوگ سبا گندر گھوم گھوم کے سوئے میں راکی راٹھور بن کے پرچار کر رہا ہے تو یہ کوئی مائٹر نہیں ہے کہ کسی جوائننگ سے ہماری چھناؤں پر کوئی اثر پڑے بلکل نہیں تو یہ ہمارے ساتھ سیتا پور تیس لوگ سبا چھتر سے انڈیا الائنس اگر بندھن کے پرتیاشی پورو ویدھائک راکیش راٹھور جی تھے جو ہم سبا چیت کر رہے تھے جنہوں نے ہم سے بخوبی اپنے مددوں کو رکھا اور اپنی بات کہی فلال کے لئے آپ کا ہم سبا چیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ کیمرہ پرشند محمد استیاک کے ساتھ میں نفیس آئمار ٹیم نیوز نائل لائپ ٹی وی سیتا پور